سنٹینیل مارڈل سکول ہریپور میں یہاں پہ جو بچے ہیں نائیت کلاس کے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ آج گورڈ کی طرف سے جو پیپر نائیت کا فضل کا دیا گیا وہ بالکل آؤٹ تھا آؤٹ تھا اس طرح تھا کہ وہ صبح آٹھ بجے ہمارے پاس موجود تھا جو پرائیوٹ سکولوں کے بچے ہیں ان کے پاس موجود تھا جو گورنمنٹ سکول کے بچے ہیں ان کو کس چیز کی صلاح دی جارہی ہے یہاں ہم پوچھتے ہیں مختلف بچوں سے جو گورنمنٹ سکولوں کے بچے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں کہ یہ پیچے جو دن رات میند کرتے ہیں برید کے بچے ہیں اور جو پرائیوٹ سکولوں میں پڑھنے والے ہیں وہ رات کو ہی ان کو پیپر دیے جاتے ہیں کہ صبح یہ پیپر آئے گا اور صبح وہی پیپر سیم تو سیم یہی آیا جاتا ہے یہاں پہ اگر آپ کو بتائے چلیں تو یہاں پہ جو پیپر ہوئے وہ بینک کا تھا اور یہ سارے پیپر جیتنے سائنس کے تھے وہ آر ایڈی پہلے ہی گورنمنٹ سکولوں کے بچوں سے نیچے لگا کے اور پرائیوٹ سکولوں کو دے لیے جاتے تھے آج جو فیزکس کا جو نائنس کا پیپر تھا اسی لیے ہم نے صبح صغیرے وہ پیپر جو ہے سوشل میڈیا پہ اور اسے پر سب گروپ میں شیئر کر دیا تا کہ جو پیپر آ رہا ہے نائنس نو بجے کے بعد جو پیپر آئے گا وہ سامنے آئیت لاسکے کہ کیا یہ واقعی وہی پیپر ہے جو صبح سے یا رات سے ہمارے آتوں میں تھا جو بچوں کے آتوں میں تھا تو ابھی نو کے بعد جو پیپر آیا یہ بچے یہاں پہ وجود ہیں جو گورنمنٹ سکول میں پڑھنے والے ہیں انہوں نے جو پیپر دیا وہ سارا کا سارا وہی پیپر تھا جو آر میں جانے کے ٹائم سے پہلے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ شیئر کیا گیا تھا اس وقت ہمارے ساتھ بچے بھی موجود ہیں ہم ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کہیں گے اس بارے میں ہم دن رات میند سکر کے اس کی تیاریت کرتے ہیں ہم دن رات میند کرتے ہیں ہماری تاپی پوزیشن سے پہلے میں گورنمنٹ سکول کے وجہ دن رات میند کرتے ہیں کہ گورنمنٹ سکولوں میں لائک مجھے نہیں ہیں لیکن پرائیویٹ سکولوں کے بچوں کی پوزشنیں کیوں آتی ہیں ایسی وجہ سے پوزشنیں آتی ہیں کہ ان کو پہلی پیبر دے جاتے ہیں اور وہ پیبر یاد کر لیتے ہیں آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ سکولوں کے بچوں لوگ ملتے ہیں کیا ان کے مالکان بہت زیادہ پوشٹس والے ہیں تکڑے لوگ ہیں جن کی وجہ سلسل مل جاتا ہے بلکل وہ بہت زیادہ پیسے دے کر پیبر پیشتے ہیں اپروچ ہوتی ہے ان کی آپ بچوں کو اس پر اتراز ہے اس کی روک تھام ہونی چاہیے ہم کو بالکل اتراز ہے وہ لوگ پیسوں کے بیبر دے کر اور پوزشنیں لے لیتے ہیں ہمارے سکول میں اتنے لائک لائک بچے ویسے کہ ویسے ہی درے رہ جاتے ہیں ان کی پوزشن نہیں آتی یہ کیا بچہ ہے درے رہ جاتے ہیں سر دیکھیں کہ جناہ جامعہ سکولوں میں سب سے جو نلائک بچے ہیں سب سے نیچے بچے ہیں آپ اس کی وجہ یہی زمج دے ہیں کہ نکل مافیا سپورٹ کرتی ہے پرائیویٹ سکول کے بچے شکریہ ہمارے یہ تاثرات ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ جاتی ہے ہم گار سے پاڑ کر آئے اور ہمارے ساتھ لڑکے لڑکے نگام پر لیکھیں وہ پرائیویٹ سکولوں والے یہ ہمارے ساتھ جاتی ہے ہم پڑھائی کر کے ہیں ہم پڑھیں اور وہ ان کو پیپر میں لے ہم نے زیادہ نمبر کیا ہے ہم نے پوری سال میں انت کی ہے اور پرائیویٹ سکول والے ان کو لیگ کرتے حالانکہ ان کے ساتھ جاتی ہو رہے چاہیے یہ بور رہے ہیں پیپر بینک سے لیگ ہوتے ہیں پیپر بینک سے نہیں ہوتے یہ خود اپتاب آٹ بورٹ سے ہو رہے ہیں اور یہ وہ لیگ کروا رہے ہیں نہیں ہے نکل بھی چلیا ہوا تھا پیپر پہلی لے گو ہے رات کو دس بجے ہر لڑکے کے پاس پیپر پہنچ گیا تھا اس کی وجہ پرائیویٹ سکول ہے اور پرائیویٹ سکولوں پر دوبارہ پیپر ہونے چاہیے اور سرکاری سکول ہیں یہ اپنے سکول کا نام روشن کرنے کے لیے بچوں کو پہلی پیپر دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کا پیپر اچھے ہوتے ہیں ان کی پوزشنیں آتی ہیں ان کی سکول کا نام روشن کرنے کے لیے اس کی وجہ سے یہ لڑکوں کو پہلی پیپر دے دیں اس میں شمولیت ہے بلکل ہے کیونکہ وہ بچوں کو پیسے دیں کہ بچوں کو پیسے دیتے ہیں اور آگے خود بھی پیسے کھا لیتے ہیں اور بچوں کو یہ پیپر بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ صبح شیخ صاحب جام بار آئی ہمارے ڈیچر ہیں اور آماد صاحب تو انہوں نے کہا ہی آٹھ بجے ہمارے پاس ہوئے وہ پورڈ کا پیپر جو ہے وہ آگے تو جب پیپر سٹارٹ ہوا تو انہوں نے جا کر چیک کیا ہے کہ کہتے ہیں یہ پیپر آج آٹھ بجے ہمیں ملا ہے یہ وہی پیپر ہے جو نو بجے بچوں کو ملا ہے تو اس کے بارے میں پھر جب آج آپ نے ویریفائی کیا ہے کوئی ایسی بات ہے تو میں نے اوپر بھرو بات کیا میری سیکٹری استعمالشمنٹ سے بات ہوئی ہے کہ سارا انکوری کریں واقعی ایسی بات ہے تو اس سے پہلے میں نے اپنے مدلکہ اپنے سار سے بات کر لی ہے لیکن ان سے میرا رابطہ نہیں ہو سکا تو میں نے سار سے بات کیا اگر واقعی آپ انگوری کریں اگر کوئی ایسی بات ہے تو اس کا صدباب کیا جائے کیونکہ یہاں پا نمبر ون سکول میں آپ اس طرح کنٹرول صاحب آئے ہیں تین چار انسپکٹر آتے ہیں میں خود بیاتیت ریزین انسپکٹر گورنمنٹ سبائی گورنمنٹ کی پالیسی کے مطابقہ ہم نے نکل کا خاتمہ کیا گیا ہے تو یہ ہم بھی سختی کر رہے ہیں اور جہاں پر دیکھیں تو بچے یہ نہ ہو کہ جو پرویٹ سکولوں والے ہیں یا وہ جنسیاں یا وہ بوٹی مافیا جو پیپر آؤٹ کروا رہے ہیں ان کے بچے جو ہے وہ نکل کر کے آگے چلے جائیں اور ہم جہاں پر مرگی پلیسی پر کاربان ہیں تو یہ نہ ہو کہ ہمارے بچوں کو جو پڑھنے والے بچے ہیں چاہے وہ جس پر میں پڑھتے ہیں تو انہوں ہمارے بچوں کو نقصان نہ ہوئے یہ دو جو پیپر ہے یہ آؤٹ ہو گئے تو پھر ہمارے بچوں کا پیپر دوبارے لیا جائے تاکہ اقدار کو حق ملے پچھلے دو تین جو سائنس کے پیپرز میں نائنٹھ اور ٹینٹھ کلاس کے انس میں یہ چیمگویاں سننے میں آ رہی تھیں کہ طلبہ حال میں جاتے ہیں اور پہلے سے کچھ طلبہ کے پاس کوششن اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ آج والے پیپر میں آئیں گے جس کے بعد وہ ہی آئے پھر کچھ سنجیدہ حالگوں نے اس پر آواز اٹھائی بورڈ کی انتظامیاں کو متعلق کیا اس کے بعد پرسوں ٹینٹھ کلاس کے کمیونسٹی والے پیپر کے دن ایک فیک پیپر آؤٹ کیا گیا تاکہ ان چیزوں کو انچہ مگوئیوں کو اور فاؤں کو زائل کر دیا جائے اور اس کے اثر کو زائل کر دیا جائے اور سب اچھا اور سب اکی کی روپورڈ ہو جائے آج پھر دوبارہ اسی طرح پیپر صبح سوشل میڈیا پر گرتش کر رہا تھا جس کو ہم نے سوشل میڈیا پر اٹھایا باور کریا کہ اگر یہ چیز کل کی طرح غلط پیپر آؤٹ ہو رہا ہے تو یہ اچھی بات ہے ایسے کام نہیں ہونے چاہیے اور فیک پیپر کی وجہ سے تلق والدین اور بچوں کی توجہ بٹھنی نہیں چاہیے وہ ان پر توجہ نہ دیں اور اگر نائل لوگ میرٹ کے بغیر بورڈ میں برتی کیے گئے ہیں اس معاملے کی بھی چھان بین کی جائے اور اہل لوگوں کو ان سیٹوں پر لائے جائے اور اسی طرح جیسے بچے کہہ رہے ہیں کہ پرائیویٹ سکولوں کو نوازہ جاتا ہے چونکہ پرائیویٹ سکول بیروکریسی میں ریٹائر فوج افیسرز اور پولیٹیشنز کے ہوتے ہیں تو آیا انہی کی ماہ پر لوگ لگائے گئے ہیں اور انہی کی ماہ پر یہ کام ہوتا ہے اس پورے معاملے کی چھان بھی کر کے مجرموں کو سامنے لائے جائے آئندہ کے لئے اکمتی حملی بنایا جائے کہ ایسا کام نہ ہو اور اہل لوگوں کو پوستوں پر تاہینات کیا جائے فیزکس نائندھ کا پیپر جو پیپر شروعنے سے پہلے وائس آف ہریپور پر بھی اور فیس بوک پر لگ گیا تھا جو ہم نے دیکھا ہے میرے پاس بھی ہوا ہے باقی لوگوں کے پاس بھی آیا ہے اس کا مقصد ہے کہ پیپر وقت سے پہلے آؤٹ ہو گئے اور یہ بچوں کا ساتھ زیادتی ہے اس پیپر کو دوبارہ ہونا چاہیے تاکہ جن کا حق ہے اور بچوں کو حق ملنا چاہیے ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ چار پیپر ہیں اس سے پہلے بھی دو پیپروں لیکن وہ ہم نے دیکھنی ہے سنا ہے لیکن یہ ہم نے خود دیکھا ہے آج والا جو پیپر ہے فیزک والا ہم نے خود دیکھا ہے لہذا ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ بچوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو اور حق دار کو حق ملنا چاہیے اور اس پیپر کو دوبارہ ہونا چاہیے